ویورز السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا مطب یوٹیوب چینل ویورز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ربیالاول کا مہینہ ہے لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر تو چلتے ہیں ویورز اپنے موضوع کی طرف آج کا ہمارا موضوع ہے کہ چپ بورڈ فیکٹری کے اندر اپنا اکاؤنٹ کیسے کھلوایا جاتا ہے تو ہم نے تقریباً ڈسٹک بکھر کی اور ڈسٹک میوالی اور ڈسٹک لائیہ کی پان سے چھے چپ بورڈ فیکٹریوں کا ویزٹ کیا ہے تو وہاں کے جو پروڈیکشن منیجر ہیں ان سے ہماری ملاقات ہوئی ان سے تفصیلی گفتگو ہوئی اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا میرا مطب یوٹیوب چینل کی ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس پر ایک ویڈیو شوٹ کی جائے تو جو لوگ چپ بورڈ فیکٹری کے اندر اپنا خاتہ اکاؤنٹ کھلوا کر کام کرنا چاہتے ہیں ورڈز کا ٹیمبر کا لکڑی کا بالن کا جس لکڑی سے چپ بورڈ تیار ہوتا ہے اور آج کل جدید ایک پلانٹ آیا ہے جو کہ ایم ڈی ایف بناتا ہے بہت ہی بہترین قسم کی وہ شیٹ ہے جو آج کل مارکیٹ کے اندر عام طور پر پائی جاتی ہے اور تقریباً فرنیچر کی جتنی بھی پرادیکٹس ہیں ان کے اندر یہ ایم ڈی ایف کی شیٹ استعمال ہوتی ہے تو اگر آپ چپ بورڈ فیکٹری کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو جسٹ اس میں کوئی اتنا بڑا ابحام نہیں ویسے ہی لوگوں نے ایک شوشہ اڑایا ہوا تھا مارکیٹ کے اندر کے چپ بورڈ فیکٹری والے اتنے پیسے روک لیتے ہیں پیسے نہیں دیتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہماری تقریباً تمام پروڈیکشن منیجروں کے ساتھ گفتگو ہوئی تو انہوں نے کائنڈلی ہمیں بہت اچھے سے بریف کیا اور ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی آدمی ہفتے کے اندر یا مہینے کے اندر ایک دو وہیکل اپنی ادھر بیجتا ہے پان سے چھ سو من مال بیجتا ہے تو ہم اس کو جیسے ہی وہ مال انٹری کرتا ہے اور اپنی گاڑی کا وزن کرا کے اپنی لکڑی کا وزن کرا کے وہ ہم سے فوری اپنی پیمٹ لے سکتا ہے جیسے کہ ایک عام شاپ کے اوپر بندہ جاتا ہے کوئی سامان اس نے لینا ہو تو پیسے دے کر وہ سامان خرید سکتا ہے یا کسی دکان کے اوپر اس نے کوئی سامان فروخت کرنا ہو تو وہ اپنا ادھر ہی سامان فروخت کر کے فوراں ہی پیسے لے لیتا ہے تو چپ بورڈ فیکٹری کے اندر اکاؤنٹ کھلوانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے بزنس کو ریگولیٹ کرنا ہے روزانہ کی بنیاد پہ کرنا ہے یعنی آپ نے پانسو من سے لے کر اگر پانچ ہزار من تک روزانہ کام کرنا ہے تو آپ کی جو ارننگ ہوگی آپ کی جو پیمٹ ہوگی وہ ریگولیٹ کرے گی یعنی آپ جیسے ہی مال دیں گے وہ اس کا چپ بورڈ بنائیں گے چپ بورڈ کو وہ فروخت کریں گے اور ان کے پاس تو آرڈر ہی پورا نہیں ہوتا تقریبا پاکستان کے اندر سے پانچ سے چھے جو اس ریجن کے ممالک ہیں ان کے اندر ایم ڈی ایف پناٹ کا یہ مال جاتا ہے اور چپ بورڈ کا مال بھی ادھر سے جاتا ہے جیسے اومان ہے یونائٹیڈ عرب امارات ہے اور سعودی عربیہ کے اندر بھی اور ہمارے پڑوسی جتنے بھی ہیں اوزبیکستان، تاجکستان، افغانستان اور اس کے دیگر ملحقہ جتنی بھی چھوٹی چھوٹی کنٹریز ہیں وہاں پر ہمارے پاکستان سے یہ چپ بورڈ اور ایم ڈی ایف کا مال جاتا ہے تو جیسے ہی ان کا وہ مال فروخت ہوتا ہے وہ آپ کی پیمٹ کو ریگولیٹ رکھتے ہیں ایک سرکل کے اندر لے کر آتے ہیں آپ کا ہزار من اگر فیکٹری کے اندر گیا تو پچھلے ہزار من کی وہ پیمٹ آپ کو کر دیں گے جیسے ہی نیکسٹ مال آپ کا ادھر جائے گا تو وہ جو پہلے کی آپ کی پیمٹ ہوگی وہ ریلیز کر دیں گے تو اسی طرح آپ دریاخان لکڑی منڈی یا دیگر پاکستان کے جتنے بھی شہروں کی منڈیاں ہیں وہاں پر جا کر آپ مختلف ٹال سے یہ چپ بورڈ اور ایم ڈی ایف والا مال چپ بورڈ کے اندر زیادہ تر کھگل اور سفیدے کی لکڑی استعمال ہوتی ہے جو کہ تقریبا پاکستان کے ریگستان والے جتنے بھی علاقے ہیں سہرائی علاقے جتنے بھی ہیں اس کے اندر کھگل اور سفیدہ بہ آسانی اور باریایت مل سکتا ہے اور اس بزنس سے آپ بہت ہی باکمال اور بہترین نفع کما سکتے ہیں اور اپنے ایک بزنس کو کھڑا کر سکتے ہیں اور ویور سب سے اہمترین بات یہ ہے کہ اگر آپ چپ بورڈ فیکٹری کے ساتھ اپنے بزنس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو جتنی بھی آپ کی پیمٹ انہوں نے سرکل میں لی ہوئی ہوگی وہ آپ کو ریلیز کر دیں گے فوراً آپ کی وہ پیمٹ کر دیں گے اور آپ کا اکاؤنٹ کلوز کر دیں گے تو آج کے لیے ویورز اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو مجھے دیجئے گا اجازت پاکستان زندہ باد